بسم اللہ الرحمن الرحیم سر پر زتون کا تیل لگانے سے بال نہیں کرتے علاچی والا پانے چھاتی پر ملا جائے تو زندگی میں کبھی بگلم والے پھانسی نہیں لگتی سبز پشاپ کارنے کے سونے سے گردے زندگی پر خراب نہیں ہوتے تیل کے تیل سے ناف کی مانش کرنے سے ساریوں میں تندوا بڑھتی نہیں ہیں سر میں کور تیل ڈالنے سے سار کی جویں نہیں رہتی اور نہ پیدا ہوتی ہیں رات کو خجور کھانے سے میتے کا کینسل زندگی پر نہیں ہوتا اور نہ ہی میدہ خوشک ہوتا ہے بکری کا دور پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کر لو کبھی بدن کو تکاوت محسوس نہیں ہوگی پخانہ مورے رنگ کا آئے تو سمجھو تمہارا خانہ ٹھیک دران سیحزن نہیں ہو رہا اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں آپ کی نظر کم ہونے لگتی ہے صبح و نہارے میں نیم کے پتوں کو دیکھنے سے نظر ٹھیک ہو جاتی ہے اگر آپ کے کانوں میں سیٹھیں بچنا شروع ہو جائیں تو سمجھو آپ کی سما کمزور ہونے لگی ہے فوراں اگلیوں پر بٹون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیڑ لیں پشاب رکھ رکھ آنے سے گھڑے ٹھیک دن سے کام نہیں کر رہے ہوتے پشاب کی ہوا خارج نہ ہو تو سمجھو آپ کا دماغ کمزور ہونے لگا ہے میتھی یہ روٹی منا کر دہن سے کھانے سے دماغ کمزور مضبوط ہو جاتا ہے گردن کے پیچھے درد اٹھنے لگے تو سمجھو آپ کی ریڑ کی ہڈی کمزور ہونے لگی ہے سوتے وقت کمر پر بٹون کا تیل میں پیسا ہوا بدام ڈال کر مالش کریں جامن ضرور خیاب رو اسے میتے میں جمع ہونے والی بال گل سر جاتے ہیں ہواتین خوبصورت بننا چاہتی ہو تو دودھ میں ایک آت سیب ڈال کر سبو نہارے میں استعمال کریں کڑ گردام کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے بال لگے کرنا چاہتی ہو تو گاجر اور پالک کا ججبی ہو کبھی کبھی کچھے مملچ بانے سے بانچپن کی بماری نہیں آتی جس پانے میں سبسیاں بالے اس پانے میں آٹا گھونے سے روٹی نرم بنتی ہے اگر چھوٹی چھاتی کی وجہ سے شرمیدہ ہے تو نہارے میں ایک ٹوماٹو اٹھا لیا کرو کچھ دنوں میں چھاتییں بڑی ہو جائیں گی کلونجی پر چینی لگا کر دوسروں سے مٹاپا ختم ہوتا ہے دنیا میں انسان دیگر چندروں کی بامیس وقت مچھروں کی وجہ سے مون کا شکار ہوتی ہیں مردانہ تاکہ کنک ساندین والی گزائیں زیادہ مردانہ سانے والی چیزیں سے میلی سے بنی ہوئی کچھے دیل کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے کنگی پر لیمو کا پانے لگا کر پال پر پھیڑنے سے بار خوبصورت ہو جاتی ہیں مٹاپی کا شکار اورتیں صرف نہارے مو کلونجی کھائیں دبلی ہو جائیں گی ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے اس دیچکل کو جس پر دودھ بھولا جائے اس کے کنارے پر تھوڑا سا گی یا مکھن لگا دے ابلتے وقت دودھ نہیں گرے گا بچوں کے فیڑل کے نپل کی صفحہی کے لیے نپل میں دو چھٹکی نمک ڈال کر تاسمیت تک رکھ دیں بات میں کرم پانے سے دوئیں دوستو اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں ارمینٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ آپ کو بھلا کرے گا اللہ باقا آپ کی پرشنی نصیب دیر مشکلات حال کریں آمین اور دوستو آپ سے زرش ہے کہ میرے چینل کو سپورٹ کریں اگر آپ کسی کا بھلا کریں گے تو اللہ آپ کو بھلا کرے گا شکریہ شکریہ